چلیاں والا کی جنگ بیٹل آف چلیاں والا اگرے اس بظاہر پاکو ہند میں تجارت کی غرص سے آئے تھے اس زمانے میں اس برنے سغیر کو سونے کے چڑیا کا نام سے پکارا جاتا تھا اور کہا یہ جاتا تھا کہ جتنی دولت اس برنے سغیر میں موجود تھی اتنی دولت دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھی اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں تھی مغل سلطنت کا جی ڈی پی آج کے دور کے کسی بھی ملک سے بہت زیادہ تھا اور جو بجٹ تھا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا دوسرا بڑا بجٹ تھا انگریز اسی سوچ کے ساتھ برنے سغیر میں داخل ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہاں کی دولت کو کما کر یا لوٹ کر کسی نہ کسی طرح سے برطانیہ یا یورپ میں منتقل کر دیا جائے لیکن جب انہوں نے برنے سغیر پاکو ہند کی صورتحال دیکھی تو وہ تجارت کو چھوڑ کر اقتدار کی لالچ میں پڑ گئے چوتہ مغل بادشاہ نور الدین محمد جہانگیر جو مغل بادشاہ شہنشاہ اکبر کا سب سے بڑا بیٹا تھا تو اس کے دور میں انگریزوں کا پہلا دستہ برنے سغیر پاکو ہند میں داخل ہوا اور انہوں نے یہاں آ کر شہنشاہ جہانگیر کی خدمت میں کچھ تحائف پیش کیے اور اس سے تجارت کی گھر سے برنے سغیر میں تجارتی کوٹھیاں بنانے کی اجازت حاصل کی شہنشاہ جہانگیر شاید معاملہ فہم نہیں تھا یا اندازہ نہیں کر پایا کہ انگریزوں کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا وہ برنے سغیر میں تجارت نہیں بلکہ خبزہ کرنا چاہتے تھے بنگال سے انگریزوں نے اپنے اقتدار کی اقتداء کی یعنی تجارت چھوڑ کر زمین پر خبزہ کرنے یا وسائل پر اپنا شکنجہ کسنے کی جو اپتداء ہوئی وہ بنگال سے ہوئی سر کلائیو لائٹ کو اس بات کا سہرہ جاتا ہے جس نے بنگال کے نواب شجاو دولہ سے لڑائی لڑ کر جنگ کر کے اسے شکست دی تھی اور پھر آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بننے والی تجارتی کمپنی جو صرف تجارت کی غرض کے لیے بنائی گئی تھی اس نے باقاعدہ ایک فوجی ادارے کی شکل اختیار کر لے پہلے انہوں نے پورے ہندوستان پر خبزہ کیا جہنگیر کے بعد شاہ جہاں آیا شاہ جہاں کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا مگر اورنگزیب آلمگیر نے کسی نہ کسی طور پر ان کے قبضوں کو روکنے کی کوشش کی لیکن آلمگیر کے بعد جو کمزور مغلب بادشاہ برسر اختیار آتے رہے ان کی وجہ سے انگریزوں کو یہ موقع ملا کہ وہ یہاں زیادہ سے زیادہ اپنے قدم جمع سکے جب انگریزوں نے ہندوستان کا بیشتر علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا تو ان کی اگلی منزل پنجاب، سندھ اور اغوانستان کے وہ علاقے تھے جو ان کی عملداری میں اب تک نہیں آئے تھے جب سن 1849 میں وہ تقریباً آدھے سے زیادہ ہندوستان پر قبضہ کر چکے تو ان کا قیال تھا کہ اب پنجاب بھی ہماری حکومت میں شامل ہونا چاہیے سن 1801 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب میں برسر اختیار آیا اور پھر اس نے ایک بہت ہی مضبوط فوج ترتیب دی الارٹ کو فرانس سے بلایا اور ونچورا کو رکلی سے بلایا اور پھر اس نے اپنی فوج کی تربیت کے لیے یورپین ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جن میں جرمنی، یونیان، اسپین، روس، اسکوٹلینڈ اور برطانیہ کے ماہرین بھی شامل تھے لیکن 38 سال حکومت کے بعد سن 1849 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا انتقال ہو گیا اس کے بعد مختصر عرصے کے لیے رنجیت سنگھ کے برسہ پنجاب کے تخت پر بیٹھتے رہے جن میں ان کا بیٹا کھڑک سنگھ، پوتا نونحال سنگھ، مہارانی چندرکور اور اس کے بعد شیر سنگھ اور دلپ سنگھ نے حکومت کی دلپ سنگھ کو سن 1843 میں انگریزوں نے ہی اسے پنجاب کے تخت پر بٹھایا تھا کیونکہ انگریز امرت سر تک تو حکومت میں تھے تو مہاراجہ رنجیت سنگھ اور انگریزوں کے درمیان یہ مہائدہ تیپ آیا تھا کہ وہ مشرق کی طرف مت آئیں یعنی دہلی کی طرف رخ نہیں کرنا البتہ وہ سرحدی علاقہ جو آج کل پاکستان کا کے پی کی کے نام سے پیچھانا جاتا ہے وہاں انہیں آزادی ہے یا مشرقی پنجاب میں جہاں تک اپنا علاقہ بڑھانا ہے تو وہ بڑھا سکتے ہیں ہری سنگھ نلوہ پشاور تک تو پہنچا تھا لیکن پشاور سے آگے نہیں جا سکا سن 1845 اور 1846 یہ وہ سال ہیں جب انگریزوں میں عداوت یا دشمنی کا آغاز ہوا اور کچھ علاقوں پر سکھوں کا اقتدار تھا تو وہ ختم ہو گیا اور انگریز عملداری پر چلے گئے ان علاقوں میں ممکن تھا کہ انگریز شاید اسی بات پر اقتفاق کر لیتے کہ کچھ علاقے ان کی عملداری میں رہیں اور کچھ پر سکھوں کی حکومت خائم رہے لیکن سن 1848 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جنجھوڑ کر رکھ دیا اپریل سن 1848 میں ایک دو رکنی وفت ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملتان گیا تو اس وقت وہاں کا جو گورنر تھا اس کا نام مول راج تھا جو ملتان کے پہلے سکھ گورنر ساونت راج کا بیٹا تھا اسے انگریزوں کی طرف سے مازولی کا پیغام دیا گیا لیکن مول راج نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا ملتان کے مشہور اونی برج پر انگریزوں کے ان دونوں ایلچی یا صفیر کو قتل کر دیا گیا اور انگریزوں سے بغاوت کا اعلان بھی کر دیا گیا اور ملتان کی گورنری مول راج نے چھوڑنے سے انکار کر دی یہ ہے چلیاں والا جو ڈنگا سے دس کلومیٹر کھاریاں سے چالیس کلومیٹر اور منڈی بہاودین سے بیس کلومیٹر پر واقع ہے اس زمانے میں اس علاقے میں ایک سکھ عملدار کی حکومت قائم تھی جس کا نام تھا شیر سنگھ اٹاری والا شیر سنگھ اٹاری والا نے بھی مول سنگھ کا ساتھ دیا اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور باقاعدہ نہ صرف بغاوت کا اعلان کر دیا بلکہ ہزارہ کی طرف انگریزوں کے خلاف اپنی فوج بھی روانہ کر دی انگریزوں کی یہ بات ناغوار گزری انہوں نے شیر سنگھ اٹاری والا کو روپنے کی بھرپور کوشش دی انگریزوں کی ہائی کماند کی جانب سے جرنل کف کو بغاوت کچلنے کا حکم ملا اور پھر وہ اپنی خیادت میں ایک بڑی فوج کو لے کر شیر سنگھ اٹاری والا کو روپنے کے لیے یہاں پر پہنچا مطلب گجرات کے علاقے میں گجرات وہ علاقہ تھا جس پر انگریزوں نے اپنا تسلط قائم نہیں کیا تھا اب تک اور ان کی شدید فائش تھی کہ گجرات کسی نہ کسی طریقے سے ان کی عملداری میں آ جائے دو نومبر سن 1848 میں شیر سنگھ اٹاری والا سے انگریزوں کا پہلا مارکہ ہوا رام نگر کے مقام پر جسے آج کل رسول نگر کہتے ہیں دوسرا مارکہ ساد اللہ پور کے مقام پر انگریزوں سے ہوا لیکن اس کے نتیجے میں جیت کسی کی بھی نہیں ہوئی البتہ جنرل کوف کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے جس دشمن سے لڑائی مول لی ہے وہ کوئی عام دشمن نہیں ہے کیونکہ شیر سنگھ اٹاری والا کا جو باپ تھا چھتر سنگھ وہ بھی ایک نامور جنگجو تھا تو شیر سنگھ نے جنرل کو بڑا سخت مخابلہ دیا اور اسے یہ باور کروا دیا کہ سکھ کسی طور پر بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی حکومت ختم کر دے اس کے بعد شیر سنگھ اٹاری والا مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے یہاں چلیا والا پہنچا چلیا والا میں اس جنگ کا آخری مارکہ لڑا گیا یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ انگریزوں کی طرف سے پنجاب پر خبزے کا یہ آخری مارکہ تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں اس جنگ کی یادگار بنائی گئی ہے مقامی لوگ اسے ختل گڑ کے نام سے جانتے ہیں یہاں دو یادگاریں ہیں ایک منار ہے اس منار کے چاروں اطراف فارسی اردو انگریزی اور گرمکھی میں پوری جنگ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پیچھے ایک سلیب بنائی گئی ہے اور یہ دونوں یادگاریں ان انگریزوں کی یاد میں بنائی گئی ہیں جن انگریز پوجیوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا بارہ ہزار سکھ جنجو تھے جبکہ انگریز پوجی اس تعداد سے بہت زیادہ تھے جنرل کف سن اٹھارہ سو انانچاس تیرہ جنوری کی صبح پر یہاں چلیا والا پہنچا تھا اب تو آپ کو یہ گاؤں کی صورت میں نظر آ رہا ہے لیکن اس زمانے میں اس جگہ کے چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا تو کہتے ہیں کہ انگریز پوجی کو گھنے جنگل کی وجہ سے مورچہ بندی میں مشکل پیش آئی تھی اور یہ وہ لڑائی تھی جس کو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان بھر میں لڑی جانے والی جنگل میں ایک ساتھ مارے گئے انگریزوں کی تعداد یعنی گورے سپاہیوں کی تعداد یہاں پر سب سے زیادہ تھی بہت سارے دعوی کیے جاتے ہیں اس جنگ کے بارے میں جو کہ پنجاب پر انگریزوں کا پہلے ہی خبزہ تھا تو بعض محققین کے مطابق کہ یہاں فتح انگریزوں کی ہی ہوئی تھی تاریخداروں نے انگریزوں کو یہاں فاتح خرار دیا تھا حالانکہ انہیں یہاں پر بڑی بری طریقے سے شکست ہوئی تھی بارہ ہزار سکھ فوجوں نے پورے دن کی لڑائی کے باوجود جنرل کف کو ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھنے دیا تھا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سکھ فوجی کتنی بہتدری سے لڑے ہوں گے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں انگریزوں اتنی بڑی تعداد میں مارے گئے تھے کہ ان کی لاشیں اونٹوں پر لات کر یہاں سے لے جائی گئی تھی یہ تو حقیقت ہے کہ چلیا والا کی جنگ سے پنجاب آزاد ہوا نہ انگریزوں کی پیش خدمی روکی جا سکی لیکن یہ غلط فہمی ضرور ختم ہو گئی کہ انگریز ناقابل شکست ہیں انگریز کمانڈر انچیف سر ہیک کف کے پولیٹیکل افسر فیڈرک لیکسن کے مطابق شیر سنگھ کی فوج کی تعداد تئیس ہزار تھی حالانکہ بعد کہ برطانی مولیقین نے اسے تیس ہزار یا اس سے زیادہ بتایا اس میں بے قاعدہ پانچ ہزار گھر سوار تھے اور تقریباً ساڑ بندوقیں تھی پہلی سکھ انگلو جنگ کے بعد خالصہ فوج کو بارہ ہزار پیدل فوج اور ساڑ بندوقوں تک محدود کر دیا گیا تھا اس لیے کچھ معرقین نے لکھا ہے کہ اس دن سکھ فوج دس ہزار سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی البتہ کچھ نے یہ تعداد بارہ ہزار ہی بتائی ہے سکھ فوج تین اہم دستوں پر مشتمل تھی بائی طرف شیر سنگھ کی خیادت میں ایک گھر سوار ریجیمنٹ نو پیادہ بٹالین کچھ بے قاعدہ فوجی اور بیس توپے تھی جنہوں نے کچھ نیچی اور اوچی پہاڑیوں پر خبزہ کر رکھا تھا لال سنگھ کے مہاتحت مرکز میں دو گھر سوار ریجیمنٹ دس انفنٹری بٹالین اور سترہ توپے تھی جو زیادہ تر جہاڑیوں اور جنگل کے درختوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی دائے طرف ایک برگیٹ تھا جس میں ایک کیویلری ریجیمنٹ چار انفنٹری بٹالین اور گیارہ توپے شامل تھی یہ فوجی دستے دو دہات میں تائنات تھے جبکہ دیگر بے قاعدہ فوج شیر سنگھ کے بائیں حصے میں موجود تھی شیر سنگھ نے انگریز فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی ایسی جگہ کا انتخاب کر لیا تھا جس کے ایک طرف وسی جنگل اور دوسری طرف دریائے جہلم تھا اس نے نہایت ہوشیاری سے موڑچے اور خندقے بنائی اور توپوں کو جھاڑیوں میں اس طرح سے نصف کروایا کہ دشمن کے جاسوسوں کو ان کی پوزیشن کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا جنرل کف کا ارادہ اگلے دن حملہ کرنے کا تھا لیکن اسے پنجابی فوج کی پوزیشن کا اس وقت علم ہوا جب اس نے ایک تیلے پر اپنا موڑچا بنوایا سکھ فوج نے فوراں ہی گولہ باری شروع کر دی ایک گولہ جنرل کف کے کیمپ پر گرا صحیح نشانے پر گولہ گرنے سے انگریزوں کو سکھ فوج کے توپچیوں کی مہارت پر حیرت ہوئی جنرل کف نے بعد میں لکھا اسے اس دن خوف تھا کہ سکھ رات و رات اس کے کیمپوں پر حملہ اور گولہ باری کر سکتے ہیں جبکہ اس کے کچھ افسران کا خیال تھا کہ محض جل بازی میں اسے ڈنک مارا گیا تھا جنرل کف کی فوج کی مجموعی تعداد پندرہ ہزار بتائی گئی ہے جسے دو انفینٹری ڈیویجن میں تقسیم کیا گیا تھا جبکہ ان کے پاس توپوں کی تعداد سو کے خریب تھی جنرل کف نے دوپہت تقریباً تیم بجے حملے کا حکم دیا اس کے سپاہی تیزی سے آگے بڑھے لیکن جنگل اور گھنی جھاڑیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے رابطہ کھو بیٹھیں سکھ توپوں پر حملہ کرنے کی کوشش میں انہیں بہت نقصان پہنچا تھا جب انگریز اہم سکھ پوزیشن سے خریب پہنچے تو سکھوں نے گولیوں کی ناختم ہونے والی بوچھار شروع کر دی جس کی وجہ سے انگریزوں کو پیچھے ہٹنا پڑا انگریز فوجی نہ صرف تتر بتر ہو گئے بلکہ ان کا برگیٹ کمانڈر بھی مارا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ شام ہونے تک انگریزوں نے سکھوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا لیکن سکھ پھر بھی دلیری سے لڑ رہے تھے اندھیرہ زیادہ ہوا تو جنرل کپ نے اپنی فوج کو سٹارٹ لائن پر واپسی کا حکم دے دیا اس وقت انگریز جتنے زخمی فوجیوں کو واپس لا سکتے تھے لائیں لیکن سکھوں نے انگریز فوج کو گاجر ملی کی طرح کٹ کر رکھ دیا تھا اور ان کی بارہ توپوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں انگریز فوج نے تئیس افسروں سمیت چھ ہزار باون سپاہی حلاق ہوئے تھے اور تقریباً دو ہزار کے قریب زخمی ہوئے تھے لیکن غیر جانبدار مورقین کے مطابق جنرل کپ کی فوج کا حتمی نقصان دو ہزار پانچ سو بارہ افراد تھا جس میں سات سو ستاون سران اور سپاہی حلاق ہوئے سولہ سو اکاون زخمی اور ایک سو چان لا پتہ ہوئے ہندوستانی سپاہیوں کی بنجبت انگریز فوجی زیادہ تعداد میں حلاق و زخمی ہوئے تھے جبکہ جنگ میں مارے جانے والے سکھوں کی تعداد دو ہزار اور زخمیوں کی تعداد تین ہزار تھی جنگ کے اختتام پر دونوں فوجیوں نے اپنی فتح کا دعویٰ کیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس خونی مارکے میں انگریزوں کو شکست ہوئی تھی اور چھے توپے سیکڑوں لاشے اور زخمی سپاہی چھوڑ کر انگریز پسپائی پر مجبور ہو گئے تھے رات کی تاریخی وجہ سے لڑائی بند کرنا پڑی ورنہ انگریزوں کی اس فوج کا صفایہ ہونے میں کوئی قصر باقی نہیں رہ گئی تھی جنگ کے فوری بات موصلہ دار باری شروع ہو گئی جس کی وجہ سے جنگ مزید جاری نہیں رہ سکی البتہ شیر سنگھ اٹاری والا کے والد چھتر سنگھ اٹک سے آنے والی فوج رسول نگر کے مقام پر شیر سنگھ کی فوج سے مل گئی تھی انگریزوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ دونوں سکھ فوج کے دستوں کو ایک ہونے سے روک سکے اس لئے انگریزوں کو یہ ایک الگ دھچکا لگا تھا جنگ ختم ہونے کے تین دن بعد انگریز فوج پیچھے ہٹ گئی تھی سکھوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے انگریز فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا لیکن جنرل کف دراصل بارشوں کی وجہ سے پیچھے ہٹا تھا شیر سنگھ نے اکیس طولکوں کی سلامی میں اپنی فتح کا اعلان کیا جبکہ جواب میں اٹک کی فوجوں سے بھی اکیس طوپے دعوی گئی تھی شیر سنگھ نے لڑائی تو جیت بھی تھی لیکن اس کے پاس گولہ بارود ختم ہو گیا تھا اور اسے کہی سے حاصل ہونے کی امید بھی نہیں تھی اس پر ستم یہ ہوا کہ تین دن مسلسل بارشوں کی وجہ سے پنجابی فوج کو خوراک بھی نہ مل سکی چنانچہ شیر سنگھ ایک مہینے تک چلیا والا سے آگے نہ بڑھ سکا اس شکست کے بعد برطانیہ میں صفے ماتم بجھ گئی جنرل کف کو سخت تنخیق کا نشانہ بنایا گیا ملکہ وکٹوریا نے کمانڈر انچیف کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا اور سر چارلز نیپیر کو جو اس سے پہلے سندھ اور بلوچستان فتح کر چکا تھا لوٹ کف کی جگہ کمانڈر انچیف مقرر کر کے بھیجا ملکہ کے اس فیصلے کو برطانوی پارلیمنٹ میں کافی سراہا گیا جب انگریز اس علاقے پر قابض ہو گئے تو سن 1871 میں گورنر جنرل آف انڈیا ریچرڈ ساؤ ویل بروگ نے اس یادگار کا سنگے بنیاد رکھا کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ یادگار دونوں جانب کے خوجیوں کی یاد میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کا سب سے بڑا جواز یہ ہے کہ اس کے چاروں جانب پنجابی، انگریزی، پارسی اور گرمکی رسم الخط کی آویزہ تختیاں بنائی گئی تھی جن میں دونوں افواج کا تذکرہ ہے لیکن انگریز کہیں اتنا عالت ضرب بھی نہیں رہا کہ وہ اپنے دشمنوں کی فتح کی یادگار تعمیر کروائے آہاتے میں موجود خبروں کے قدبے بھی غائب ہیں اس کے بارے میں مستند حوالہ تاریخ میں موجود تو نہیں ہے جس سے یہ علم ہو سکے کہ یہ خبریں کن کی ہیں لیکن اکثر اور بیشتر کی یہ رائے ہے کہ مارے جانے والے برطانوی فوجی اکثروں کی یہ خبریں ہیں اس طرح تین کونوں والی یہ خبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خبر شیرڈ سنگھ اٹاری والا کی ہے لیکن اس بات کے ناقابل تردیت شواہد موجود ہیں کہ شیرڈ سنگھ اٹاری والا اس جنگ میں نہ زخمی ہوا تھا نہ مارا گیا تھا بلکہ اس نے 21 فیبلری سن 1849 کو گجرات کے مقام پر اس جرنل ہیک کف کے خلاف وہ جنگ لڑی جس میں سکھوں کو شکست ہوئی تھی اور انگریزوں نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا تھا مورکین کہتے ہیں کہ سکھوں نے چلیا والا میں بھاگتے ہوئے انگریز فوجیوں پر رحم نہ کھایا اور اسی طرح سے گجرات کی لڑائی میں جرنل کف کے انگریز فوجیوں نے پرار ہوتے ہوئے سکھوں کو بے درے ختل کیا تھا شیر سنگھ اٹاری والا اور اس کا باپ چھتر سنگھ اس جنگ میں بج گیا تھا اور ان دونوں نے 11 مارسن 1849 کو راول پرڈی کے خریب میجر جرنل گلڈ بریٹ کے سامنے رسمی طور پر ہتیار ڈال دیئے تھے سردار چھتر سنگھ اور اس کے دو بیٹوں یعنی سردار شیر سنگھ اور سردار اوتار سنگھ کو گرفتار کر کے پہلے علابات اور پھر پورٹ ویلیم کلکتہ بھیج دیا گیا سردار چھتر سنگھ کا اتخال 27 مارسن 1855 کو کلکتہ میں ہی خید کے دوران ہوا اس لیے یہ گمان ہے کہ چلیا والا کا ہی سکھ ہیرو شیر سنگھ اٹاری والا کبھی بھی پنجاب واپس نہیں آیا انگریزوں نے جنگ گجرات کے بعد 2 اپریل سن اور 1849 کو شاہی خلال لاہور کے شیش محل میں ایک شاندار تقریب منقب کی جس میں پنجاب کے برطالوی رات کے ساتھ علاق کا اعلان کر دیا گیا تقسیم ہن کے بعد باقاعدہ چلیا والا ریلوے اسٹیشن انگریزوں نے قائم کیا کیونکہ جن انگریز پوجیوں نے جو یہاں دفن تھے ان کے لواہقین ان کے برسہ یہاں آیا کرتے تھے ان کی سہولت کے لیے یہ ریلوے اسٹیشن بنایا گیا تھا یہ جو یادگارے ہیں ان کے بارے میں یہ تفصیل ہے یہ یادگارے ایک آہاتے میں ہیں آپ کو چاروں طرف یہ آہاتہ نظر آ رہا ہوگا اس آہاتے میں چند خبریں ہیں انگریزوں کی خبریں اس طرح سے ایٹوں سے عام طور پر اوچائی میں بنائی جاتی تھی یہ ایک دو تین خبریں باقی ہیں باقی خبریں یا تو ختم ہو گئی ہیں یا مٹ گئی ہیں بہرحال چند ایک کو دفن کیا تھا سکھوں نے ان کی لاشوں کو لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی یہ دو یادگاروں میں سے پہلی یادگار ہے یہ ایک منارسہ بنا ہوا ہے اس منار کے چاروں طرف جو اس جنگ کی تاریخ ہے وہ لکھی ہوئی ہے انگریزی، پارسی، اردو اور گرمکی میں یہ اردو میں لکھا ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انگریزی میں لکھا ہے 13 جنوری 1849 میں یہ جنگ لڑی گئی between the British under Lord Gough and the sick under Raja Shere Singh اسی طرح سے آگے پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے یہ چار دیواری کے باہر یہ سلیبی منار بنایا ہوا ہے اور یہ بھی اس کی یادگار کا حصہ ہے تقسیمِ ہن تک لوگ یہاں آتے رہے ہیں مطلب انگریز جن کے پیارے یہاں دفن تھے وہ یہاں آ کر اپنے پیاروں کو قراجِ عقیدت پیش کیا کرتے تھے لیکن تقسیمِ ہن کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اب یہاں کوئی نہیں آتا یہ جو گھر نظر آ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ انگریز دور میں اس یادگار کی حفاظت کے لیے ملازم رکھے گئے تھے یہ ان کے رہنے کی جگہ تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا اور یہ اس گھر کا دروازہ ہے جو بند پڑا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب کی آخری مضاہمتی جنگ تھی اس کے بعد پنجاب پنجابیوں کے خبزے میں نہیں رہا باہرال سکھ اس سرزمین کے رہنے والے تھے پنجابی بولتے تھے اور جو انہوں نے اپنی لڑائی لڑی وہ پنجاب کے لیے ہی لڑی یہاں چلیا والے ہارے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پورا پنجاب ہار گئے یہاں مورخ غلط بیانی کرتے ہیں کہ انگریزوں نے اس مقام پر جنگ جیتی تھی مگر سچ یہ ہے کہ انگریزوں نے یہاں جنگ نہیں جیتی بلکہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا وہ یہاں سے مار کھا کر گئے تھے اور ہار کر گئے تھے خود انگریز تاریخ اس بات کی گواہی دے یا نہ دے مگر یہ تیہ ہے کہ انگریز یہاں سے ہار کر گئے تھے چلیا والا اگر اور اس کی یادگار دیکھ کر اس بات کا تو بہت شدت سے احساس ہوا کہ وہ یہ شاید انگریزوں کا خون بہت خیمتی تھا اور اسی خیمتی خون کی وجہ سے ان کی یہاں یادگاریں بنائی گئیں تاریخ میں ان کے نام بھی درج ہیں لیکن وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اس خاک سے جنم لیا اسی مٹی پر کھیل کر وہ جوان ہوئے اور پھر اسی مٹی میں جا کر مل گئے بے شک وہ سکھ تھے مگر وہ پنجاب کے سپوت تھے پنجاب کے بیٹے تھے اگر انگریز یہاں مارا گیا تھا تو سکھ بھی تو مارے گئے تھے ان سکھوں کے نام تاریخ میں درج کیوں نہیں ہے ان سکھوں کے نام کہاں ہیں پنجاب پر خبزہ کرنے والوں کی تاریخ تو ہر جگہ موجود ہے ہندوستان پر خبزہ کرنے والوں کی تاریخ تو ہر جگہ موجود ہے لیکن ہندوستان پر خبزہ کرنے کی ناکام مضاہمت کرنے والوں کے نام کہاں چلے گئے ہم نے انہیں کیوں فراموش کر دیا تاریخ یک طرفہ کیوں ہے خاص طور پر انگریزوں کے حوالے سے خاص طور پر ہندوستان کے حوالے سے مشہور شاعر فیض احمد فیض نے شاید انہی گمنام سپاہیوں کی یاد میں یہ بات کہی ہوگی کہ جب بھولی تیری راہوں میں شامِ ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم لپ پہ حرفِ غزل دل میں قندیلِ غم اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ خائم رہے اس گواہی پہ ہم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے خاربل آر راہ Hob Lego دیکھ خاربل آر ا Advanced techniques ہم جو تاریخ راہے ہیں لہا حیم هارہ Gretaہ ٹھیک موسیقی